اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب دوست ٹیک ہوں گے آج کی ویڈیو اس ڈور بیل کے اوپر ہے کہ یہ ڈور بیل اگر خراب ہو جائے تو اس کو گھر میں آپ دوست خود کیسے ریپیر کر سکتے ہیں تو دوستو اس ڈور بیل کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ یہ اس کا سپیٹ کم ہو گی ہے جب اس کے پوش بٹن کو پریس کرتے ہیں تو اس کی آواز کم آتی کچھ عرصے پہلے اس کی آواز ٹیک تھی اب اس کی آواز سلو ہو گئے تو یہ کیا وجہ ہو سکتے ہیں تو دوستو اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو یہ پرنٹ ہے یہ بلکل کمزور ہوا پڑا ہے پرنٹ کے اندر سے اس کے سپارکنگ نکلتا ہے تو اب اس کا حل کیا ہے تو اس کا حل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا چلو تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو دوستو اس کو میں ایک دفعہ آپ دوستو کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں سے سپارکنگ نکل رہی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کے اوپر چھوٹے ویئر کے پیسز لگا کر ان سے جمپر لگائیں گے جو ویئر جہاں پر کنیکٹ ہوتا ہے وہاں پر کنیکٹ کر لیں گے اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں جلدے جلدی دوستو اس کے اوپر ٹھانکے اور ویئر کے پیس لگا کر آپ دوستو کے سامنے حاضر ہوتا ہوں جی تو دوستو دور بیل ریڈی ہو گئے تو اس کے اندر جو مسئلہ تھا دوستو وہ یہ تھا کہ اس کے جو یہ پرنٹ ہے یہ پرنٹ کمزور ہوئے تھے اور یہ سپارکنگ کر رہا تھا تو ویئر کے پیسز لگانے کے بجائے میں نے اس کے ساتھ ایک اور کام کی ہے اس کے اس سیٹ پر یہ اس ڈائیوڈ کا ایک پوائنٹ نیچے اس کٹ میں لگا ہوا تھا اور ساتھ میں یہ پانچ وارٹ ایک اشاریہ پانچ کلو اوم کا جو سفید ریزیٹر لگا ہوا ہے اس کی ویئر بھی لگی ہو تھی اس کو میں نے کٹ سے نکال کر اپس میں یہاں سے ڈریکٹ ٹھانکہ لگا دیا تو اس کی آواز بلکل ٹھیک ہو گئی ہے پہلے یہ مدم اس کی آواز تھی اب اس کی آواز بلکل ٹھیک ٹھیک ہے اب میں اس کو دوستو بیس میں لگا کر آپ دوستو کو چیک کروا دیتا ہوں جس دوستو اس کی آواز آپ دوست سن رہے ہوں گے یہ بلکل ریڈی ہو گئے تو دوستو یہ کام آپ گھر میں خود کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید ہے آپ دوستو کو ویڈیو پسند آگئی ہوگی تینکس فار واشنگ اللہ حافظ